بانیانِ مجلس با وصیت کی چاہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری صاحب کی طرف سے میں اپنی طرف سے اور آپ تمام محبنی کی طرف سے بارگاہ امامِ زمانہ اور حل بیتِ غزان میں آج کی اس محسوس دن میں امامِ نقیہ اور قادی کی شہادت کی تازیت پیش کرتا ہوں آپ سب کا یہاں پر آنا بیٹھنا اللہ اللہ کا اپنی بارگاہ میں عبادتیں شمار کرتے ہیں میں آپ کی تمام شریح آجات اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے قبل اس کے ایک سکت فرق قواز بخاری صاحب کے دور پر یہ دو ایک یعنات ہیں وہ سماعت فرمائے لئے ستائیس پر ظلم کے جب پالا جمازہ دورین مقامی امام بارگاہ جبین پر انشاءاللہ ایک بہت بڑی سماع مجھ سے دوری جسے کتاب فرمائے ہیں ذاکرہ ربیت حقاست سکت مزر علی شرازی راتی ونڈ ذاکرہ ربیت حقاست سکت مختار سمجھان مجھراد ذاکرہ ربیت سبتین پراتر مالک باپ ذاکرہ ربیت نوران قادم بھیلی اور اس کے علاوہ اور بہت سے علماؤ زاکرین ہیں ستائیس مزجبل مرجب بادہ نمازہ دورین جبین پر میں انشاءاللہ بابا سکت محسن عزق وغاری کے ذریعے امام ٹیس مئیس موسمو آٹھ بجے مرکزی امام بارگاہ سر آپ کو ایک فلانہ مجھ سے عذاب لکر ہو رہی جسے کتاب فرما رہے ہیں ذاکرہ ربیت سکت زینگم عباس طرح خودشاہ سکت علی حسین کومیت بکھر سکت سجادہ درشماری سینہ سکت شوکت عباس قادم بھولے والا سکت علی حضار ڈاؤت خیل سکت زبر عباس، سکت نامر عباس قبانی ورسطاب اور بہت سے علماء اوزاقری ہیں جو کتاب فرما رہے ہیں چودہ مہی کو امام بارگاہ جاہیرین علی اکبر ٹھوٹ فروز میں دیکھ سلانہ مجھ سے عذاب نکڑھولی استعمال کے علماء اوزاقری میں کتاب فرمائیں گے بلا تاخیر ولی الاسر کی پاک بارگاہ میں اب جلوہ گرہ ہو رہے ہیں سخنبرِ عالِ اتحار، لسان و ذاکرین، بلبلِ چھانستانِ خہرہ، اولادِ دلیلِ او بطول، دلیلِ آہ و بقا، مصفرِ اقام، بحل المسائل، مخدوم دادا، سید فرق بقاس بخاری صاحب، اداول پرنڈی، میں ان سے ملتمیس ہوں خیرانہ کا فرد نمبر روکا، اس بے دلیل نوازِ عشق کا اگلا سجدہ ادا فرمائیں قبلہ قیامت کے لئے نعرے تکبیر، نعرے رسالے، کل ایمان نعرے حیدلی، بل محمد وعالی محمد بلند السلوان بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم، اللہم محمد وعالی حسن علیہ السلام صلواتکا علیہ وعالی حبائی فی آزِ اسحاب عطب فی کل نسان من صحبت اللہ علیہ ونہار وریم وحافظم وقاعدم ونعاصرم ودلیلم وعین نحتا تسکنہو مرزقات وعالی حبائی فی حاتلیلہ یاربہ محمد بالے محمد صلی اللہ علیہ وعالی محمد محمد ایک صلوات ملکہ محمد محمد ایک صلوات ملکہ محمد ان محمد حسن جس امام دن تے مجلس منصوب ہیں ایک صلوات امام حدید عزت حدیہ فرماؤں دول ملکی تیدہ محمد50 دعا ہے جب ملکہ محمد عزت حسب اللہ علیہ وحافظم وفی باب سکتے ہیں کہ مولا قبول فرمائے محمد غافظم ورآمین سکرد و شام تنظاری راڑا ہے مولا قبول اور منظور فتوائے اس خانوازے دیئے مہدت بے صحیح کوشش و کاوش جناب سیدہ قبول فرمائے اس طرح مرہومین بانی مجلس حاضرین بے مرہومین میرے مرہومین اور خصوصا وہ لوگ جنہاں دعا والا کوئی نہیں رہ گیا لابلت مومینین مالا تمام دے اس مجلس کی توسع اللہ غواہ کے درجات بلند فرمائے ہیں اور قرد باسومین اجتگاہ تعاف فرمائے ہیں دامن محمد و قائل محمد نصیب فرما بہت بڑی غواہ ہے کوشش کرنا سب آمینہ کنا کسی مومن مومنہ ازادان آدمی مرد بستور صلاح تغیرے ساتھات فچوں کسی اس وقت تک مہت نہ آئے جب تک مہت پر آدھے روزیں نہ دوار نہ ہو جائیں اجازت ہے بات شکریت جائے میرے ساتھات ماتمیاں یہ ایک نئی مباس جتنی اما کی دولیاں سیکھنیاں عجد دن دی ازد دا صدقہ امام عادی دی اس شہادت واسطہ کے ماتمی والس مطاف فرما عزت ماب علی مرتبت باب چھوپتشاہ صاحب ساری مہمان شخصیت مجلے سے جموجود نے دولا سید زادہ دا آیا قبول فرمائے اور ماتشاہ مدسل صلائے جی جاری ہیں ساری مہم کوئی بات بائیں بائیں نہیں جاری چاہیتی جس امام دی عزت لدن ہے تو دو گزارشات میں امام عادی دی عزت دیاں کرنا سکتا ہے عادی لقم ہے میرے بولادہ اور عرب والے امام نقی علیہ السلام وہ امام عادی آپ کے ملاتے ہیں پہلی دوئے سمجھو کہ مذہبِ علی بیتن و خدا اماموں کیسے عطا کیتے کہ بندیاں دے امام الیکشن نہ مڑے ساڑے امام اللہ دی سیلیکشن نہ مڑے اللہ کتنا آسان جملہ آئی کہ الیکشن کے سیلیکشن اران خاندے دور یہ تو بڑی سوکھی سمجھانے چاہیے اس رو رہے یہی پایا ہوئے پرشن بسم اللہ لوگا دے امام الیکشن نہ مڑے پند کمرے اچ مڑے پہلے گاڑا الیکشن نہ مڑے ساڑے سیلیکشن نہ مڑے اور دوسری بات ہے کہ لوگوں کے امام پند کمروں میں بنے اور ہمارا امام سوالہ کے مجمع میں بنائے لوگوں کے امام لوگوں نے خود بنائے تو بزرگی میں کم بنائے تو بعد پندے آنکھے آپ یہ بزرگیہ بھی کرتا ہے یہ ایسی بودے بھی کیوں ہو بسم اللہ بسم اللہ سانچا منصب دے ہوا مگر مذہب اہل بیعت ایک ایسا تیب و تاہر رستا ہے کہ جسے کنسیفٹ امام پتر بھام سید محمد جیسا کیوں نہیں امام علی رکھیدہ پھر بھی دستار امامت امام حسکری دے سار دے آئی پتر حسین جیسا موجود ہے پکر اچھارہ علی دے پتران دستار امامت دے حسن دے سار دے رکھی پتر میرے سائیان امامت دے اور بھی بڑیاں لیکن سب دے امام او چڑیاں کیڑا امامت دی پک گناں اپنے اپنے وڈے دے سار دے باپ دے اٹھے دے رکھ کے دنیا نو دستیا امام خود نہیں بنتے خدا بناتا ہے یعنی امامت ایک ایسا منصف ہے جڑا خدا داتا کردہ ہے بڑیاں داتا کردہ تو مجھو میرے سائیان نہیں ہے تو شیعہ حسنہ شریعہ جڑے بارا امامیں وہ انہیں تعداد بارا ہے مگر انہوں نے کردار اکھے ہو وہ اپنے کردار اکھے اپنے مثالیں چلو میں آسان کرنا تک گین میں اپنے وطن مٹھی دے بزارت جمعہ کا عاشق سمجھیں میں کیے کڑک گارش کرے نا ساڑے ایک امامان اکھوں بدیاں ہمیشہ جواب ہی لے کسی کوئی آکا کچھ جانا میں بولا یہ کیسا ہے تو مام فوراً جواب دیتا ہے یہ نہیں آکا بتوگا ہے میں پوچھ ہوں یہ نہیں کہا کہ میں حوالہ دیکھنوں یہ نہیں کہا کہ میں کسی سے پوچھ لوں میں آسان جانا کھیڑا کرنا تو علمان درمیان کھلو کہ پوچھ دا ہوئے جس کتابیں تو پڑیا ہوئے تھے فوراً نہ بستا ہے جس رسول کی زبان تو پڑیا ہے کہ جس نے علم رسول اللہ کی زبان سے لیا ہے اے اوہ خاندان ہے اور اس خاندان کا چشم و چراب پڑیا پنج رجب سن دو سو بارہ ہجری امام تقی علیہ السلام ایک صلوات ہو میرے آقا دیتا اللہ 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 بطولتا تیب تاہل پیڑا بی بی سمانا خاتون دی جھولی جمعہ دا دن اور قلیز نے آکے امام تقیب کو مبارک دی کہ اے محمد آپ کو مبارک ہو آپ کا علی آگیا ہے اور امام نے اپنے بیٹے نوہتھانے چاہ کے صحابہ کرامے چاہ کے فرمایا کہ غور سے دیکھو اگر محمد دیکھنا ہے تو ہم حاضر ہیں علی دیکھنا ہے علی دیکھنا ہے تو یہ ہے اور امام علی النکی الحادی علیہ السلام کو سلام دی دیکھو ایک تاہیر چھڑی اومد سالے نال سب تو زیادہ سالے آئی اومد نال کی تھی کہ بردے آدھے پیر تب مردے نال مردے جو میں سالے پاسے نہیں کیا دیکھو مردے مردے بھی سال کٹ گیا پچانوے سال بردے توڑی ندرہ امامہ دی بضاہ زندگی دار سال پچانوے سال نائٹی فائی بیئرز نائٹی بھی پورے نہیں ہوتے امام تقی علیہ السلام امام نقی الحادی علیہ السلام اور امام اسکری علیہ السلام یعنی ترہ امامہ دی بضاہ زندگی کٹ ہی کھرو جب پچانوے سال ہیں انہا پچانوے سالہیں انہا امامہ نے دین بھی بچایا سمجھو گی ندی میں انہوں میرے سال باہن انہا پچانوے سالہیں انہا ترہ امامہ سمین نے دین بھی بچایا امت بھی بچائی کلما بھی بچائی اور ایک وقت تو ایسا آگیا ہے کہ امامہ درہ امامہ نے اپنا ہاتھ بھی بچائی بسم اللہ یعنی جڑ حملے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کو شروع ہوئے اور پھر اگر امامہ تک جلدے آئی کہ جو میں وہ فعاشہ عورت بھیجی آئی اس امام قاظم کے انظام لان بس دے ایک فضایت تجملہ میں اتیادت زندگی مسائی بھی سوئے ہیں جو دو سڑیاں تلان دیاں تھلیلتی آئے 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 تو امام موسیٰ قاظم نے سجد و سال اٹھایا پیشانی کے جنود نکلیا بس نور کو اس عورت نے دیکھا دیکھنے سے پہ گئے فعاشہ تھی دیکھنے کے بعد عامدہ تھی یعنی کہ عامدہ سار کسکنے چاہ گیا اور اس عورت نے سار کسکنے چاہ گیا اور کیا معصوم کی اس مند پہ یہ پہلا حملہ ہے بولو سوال کیا اس دو پہلے کیسے معصوم تھی اس عورت نے عملہ نہیں ہویا ہوئی ہے ہوئی ہے القرآن معصوم نے نام یوسف یوسف نبی ہے ابن نبی ہے ابن نبی ہے ابن نبی ہے یوسف خود معصوم پیو معصوم دادا معصوم فردادا معصوم یوسف علیہ السلام ابن یعقوب علیہ السلام ابن ابن اسحاق علیہ السلام ابن ابراہیم علیہ السلام ابن نبی ہے ابن نبی ہے ابن نبی ہے ابن نبی ہے ایک ساتھ ہے ابن نبی ہے یوسف تو باعت اے فضیلت فقط تیرے چوتھے امام کو لے جو خود معصوم ہے باپ معصوم ہے چچا معصوم ہے اولاد معصوم ہے دادا معصوم ہے پردادا معصوم ہے یوسف تیسمت ہے امام موسیٰ قاضم اللہ احمدت و عزیر اتنا بے یوسف تیسمت ہے یوسف القرآن خدا نظر ترجو دینا القرآن یوسف اپنا آپ بچایا ہے زلیخہ کا ارادہ نہیں بدل سکے اگر زلیخہ کا ارادہ یوسف نے بدل لیا ہوتا یوسف تا کرتا کھدے نہیں پھٹتا یوسف اگے دوڑیا تے تانے کھل دے گئے زلیخہ دامہ نے چھاتھ پایا زلیخہ دامہ نے چھاتھ پانا اس بات دی دلیل ہے یوسف اپنا ہاں پچھایا ہے امت نو ہدایت اس لئے یوسف نہیں پہنچا سکے زلیخہ نو ہدایت نہیں دے سکے اس لئے زلیخہ دامہ تبیت ٹھیک نہیں کر سکے زلیخہ دامہ ارادہ نہیں بدل سکے مگر کیا کہنے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام دے کہ جنہوں میرے مہدہ نے سکتے سر رکھیا اس فہاشہ عورت نے بھی سکتے سر رکھیا اور معافی مانگ گئی توبہ کر گئی باہر آئی کہا کہ اوہ حرام زادہ حرور میں یہاں جانے سے پہلے فہاشہ تھی اب میں عابدہ متقیہ ہو گئی ہوں جیڑا آپنا آپ بچائے اوہ نبی ہودا ہے جیڑا پوری امت بچائے اوہ امام ہودا ہے تو اسے طرح دے عملے ہر معصوم دے ہودے رہے ہیں اسے طرح امام نقیل حادی علیہ السلام دے بھی ہودا رہے ہیں مگر گنا مغیر انہ دا گزارہ نہیں امام نقیل حادی علیہ السلام دے بھی میرے مورن جو سامرہ بولایا کہ مدینہ پر جبت کرتے ہیں مدینہ ہے نا میرے جانے اچھا نہیں چلتھون اینا دے کرم دی حد دسی یزیت توبات جب کر گئے لانت کی دل ہے مدینہ بیشمار بیشمار آڑیاں نہ رکھیا کرو ایک اتیاں دا ہاک لانت نہ رکھیا کروے دشمن زہراں دا ہاک فوراں فوراں ڈور دینی ذہنے یزیت توبات اگر انت والے ذہنے جو کوئی صفاق تظارم قریم بادشاہ ہے تو انجھے دنہاں متوکل 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 یہ بھی کوئی ظالم ہے کوئی بھی نہیں جسے اتنا ظلم کیتا ہوں جسے امام تی تحقیل اتنی کیتی اتنی کیتی کہ خدا اس نے قبر دلانت ہو رہی ہے اس نے اللہ سے دلانت ہو رہی ہے مگر ایک قریم خان کا آیا انہاں دیکھو میں تو دشمن بھی خالی کرنی ہے متوکل نہیں تو تھوڑا نکل آیا وہ ڈامیر بادشاہ یوسلیح عباسی سلطنت پر باری کنر میرا بڑا لگا ہوئے میں اے ڈینیسٹیز پڑھتا رہنا عباسی آنگے ایک ایتاد ترکیاں عثمان آنگے ایک ایتاد مغل آنگے ایک ایتاد اس دا تھوڑا ہو اس دا غبال جان بڑھ گیا پی پی پہ گئی ہائی بین نکم ہیں لوگ آئی تو وہ کام بڑا خراب ہو گیا تو درد مرشد ہیں بلد چانڈنا ہوئے اس میں کہ دیکھ سیانا نوکہ رہی ہو گئی ہوئی آتا اوزا کہ اوئے یہ طبیبوں کو کام ٹھیک نہیں ہونا اوزا کہ نہیں فنان تو لائے بڑے بڑے طبیب آئے امبر کیا کسپنی کیا میں کے علاج ہوئے پھوڑ گا کہ میں نہیں چاہیان وہ تو اکل بھی ہیتے ہوں اوہ میرے خاموش دوست ہو میرے مطن نے میرے مٹھی دیا ازادار ہو اوہ بندہ ریڑے ہو یا اوزا کہ اوئے مافی مانگ جا کے نکی مولا تو اگلی گلتے کم از کم مسکرہ ہوئے او بندہ جدہ امام علیہ اوزا کہا مافی مانگ ہے بڑے قریب رہے نا کاتر نمی شرمت پھلایا ہے ، باہا کہ تم مافی مولا ہے تیرا علاج ہے بولو تُسھی نہیں بولے سیطان علاج تیرا ہو جائے گا تر کے میرے مولا جائے گا سلام علیہ السلام ایتھے پر ایک بات کریں گا میرے بہت کو لائیا کیا اوڑ ملاؤں نلاج بھی کرانا ہے تو اندر ہماری حرام صدقی نہیں چاہتے گی نہ کرانا آتا ہے ہوئے جو میرے صدق بازار میں دربار در جڑا وہ دروازہ ہے تو اس نے کہ پردے لٹکی ہوئے بٹے بٹے نا پردے لٹکی ہوئے اس پردے دیا ہے یہ نشانی آئی جڑا آوے وہ پردہ چاہوے یہ نہیں جھوک کے بادشاہ سے سامنے یہ ہر بہت آئین جی کردہ ہے مگر امام ہاتھ ہی اجنال کردے کیونکہ مولا جتو لیڑے آدھے 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 اس کے دربار دے جڑے وزیران پردے میں نے اچھ آدھے دیا بتا دیدہ نا علاہ دا میرا مولا اجدار سنو جاندے ایسا کہ جو تو موڑ ہو علیہ دا پترہ ہوئے تو تسی پردے پردے کو نہیں چاہتے میرے مولا دے موکر میرے مولا کو لائے اس وقت سرکار نہ جائیے وہ کہہ رہا ہے کہ اب آپ کے احترام میں پردے نہیں اٹھائے جائیں گے جو کہ آپ کو خود اٹھانے پڑیں گے امام فرمایا وہ نہیں اٹھائے گا تو کیا ہوا ہم ہوا سے اٹھوائے نہیں ہوئے امام فرمایا اور میرے مولا لیڑے آئے تو حوالا جھوک آئے اس سے ملازمین منہ کی تو آئے عشق اور جو تو میرے مولا نے کہا کہ حوالا جھوک آئے اپردے ہٹھ کرتے نانیدہ آسا ہاتھے چاہے باویلی کے ماہ مون لیتے ہیں مشتریہ سلمان انگولیے چاہے تصویی جناب زہرا ہاتھے چاہے میرے مولا نے امام فرمایا صورت پدو یا صونی داری وہ روح میرا امام عالم شباب میرے مولا نے ان قدم رکھیا دربارے سبحان اللہ الحمدللہ ماشا اللہ تصویی و تحلیل ملائکہ تو حصول کر دی رہا ہے لیکن یہ میں تو اندخس دے اگر وہ بندہ ہے یا کہ اعلان کو سوئے لے وہ تحق کر دے دربارے کوئی میرے مولا تا اترام کھل کرتا نہ میرا شیعہ آئی وہ بھی نہیں کرتے کیونکہ میرے مولا نے امانیات آئی کہ شیعہ ختم ہی نہ ہو جائیں ہیتنا بڑا طالب ہیں کیونکہ میرے مولا سلام کرتا ہی اس کو سردہ دیتا ہے جیسا کہی کرسی کے کرسی دے میرے مولا محفرنہ خیر ہے عادی کو کیوں بلائے اس نے کہا یہ سواستے بلائیا ہے کہ میں بھوڑا لکھریا امامہ کیا بکھاؤ اوٹ گھٹنے دینا آلائی کو بکھیا تو امام فرمایا اچھا لینا علاج کرنا ہے لیا کرنا پردے قسطوری ہیتے میں میندے علاج امامہ پڑا نوکر موکا ہے جاؤ تمہاں روڑی تو مینگنا چاہ گئے خواہبا اندے حیران ہوں کے انہا کہا امام فرمایا انا نوکوٹ سفوف پڑھ گیا انہا کوٹے گو سفوف پڑھ گیا امام فرمایا ہے یہ ٹریک ریلیڈ کرو ٹھیک ہو جائے اس ٹریک ریلیڈ کیتا تھا ٹھوڑا ٹھیک ہو گیا امام دے نوکر پچھی اسے کہا مولا اتنا میگا علاوہ جو کروارے آئے کہ تو اسی میگنہ نرشی کر دیتا امام پر ویا سینہ حکیم ہونگا یو ایک جڑا مرین دی طبیعت حیثیت نیت ولدیت ویڈ کے دبا دیتا سورت سیرت کردار کرم موجود ہے اقصاداروں میں سورت سیرت کردار کرم موجود ہے اقصاداروں میں توہید کا فرمی ظاہر ہے انتیب نقش نکاروں میں توہید کا فرمی ظاہر ہے انتیب نقش نکاروں میں حیدر عابد زامر حادی انقاب بدلتے رہتے ہیں حیچار علی انبارہ میں کچھ فرق نہیں انچاروں میں کنہ میلی سے گرنگ دائے حد بلند کر کے حیدر موجود سمت نہیں ہے ہمیشہ موجود سمت پر جندہ و سلامت پر بہتے ہیں کیوں؟ تبچھو میرے سے تو کیسا امام ہے جڑا بچا گئے کم گئے اور جڑا میں ہر امام تو دور کچھن ہے بات ہو رہی ہے کہ محمد علی نقی لے سلامتے موجودے بولہ دن ہے نا جی بولہ دن ہے ہر امام کا وقت کچھن ہے مشکل ہے لگے میرا سب توں زیادہ مشکل دن گزارے وہ امام میں نہیں ٹکی ہے لیسا بہتے ہیں لگے بہتے ہیں لگے موجود سمت پر بہتے ہیں لگے موجود سمت پر بہتے ہیں لگے تو اسی جو نہیں رکھا بیٹھ ہوئے اسلام آباد مرشد تو میں اسے لگے لاکھ جان نہیں ریاں گا تو اسی پھر میری زمد آنیا دیکھ ایسا دور امام علی نقی علیہ السلام تھا جڑا امام دے سامنے امام دے باپا کی کمر دے زبارہ زبا کیتا گیا زبارہ تو اتنی اتنی پابندی لائے گئی اتنی اتنی پابندی لائے گئی پہلے پابندی آئی اے اے مطبقل دیا ساریاں کہانی آنے وہ کبرتے پانی چھوڑا گیا کبرتے حال چلایا گیا میں اتنی زبیدار بندے ہوتی میں اتنی پوچھنا جیتے حال چاہ جائے تو کوئی نشان رہ جاؤں گے کوئی پتہ کوئی نشان نہیں عاشق نہیں رہ جاندی میں بندے اتنی کبریں مانوں نے کیوں بتا گیا میں ایک قسم میں پیدا کرنا نے لیا کہ یہ حال چاہتا آئی پچھے پچھے ظاہرات رڈیو بھاتنا لکھتا ہے آزاد کو دے بھوسائن یہ میرے بھوسائن کی قبر ہے بھولیا ہی نہیں یہ اوہ قبر ہے جڑھی عالمین واسطے شفاہ بڑھ رہی ہے اتنا پشکل دو زیادہ تو زیادہ ہون مجلس کراندے اے ہوندہ ہے وہ پرچہ ہو جاندہ ہے ہلاف پچھے نہ ہو جاندے دو چار پیشی ہیں پھر مولا کردیں معاملہ ٹھیک ہو جاندہ ہے ایسے بھی لوگر جنہ مجلس پچھے اتر قربان کرائے تدھیاں قربان کرائیں اتنی جو تو کٹھے نہ ہاتھ ہاتھ مشکل مرشدی اتنی کٹھے نہ ہاتھ ہی جو تو مجلس اتھے پہنچ دیئے مجلس کو تماشا نہ بنا اپنی ادا کا زہرہ نہ چلی جائیں کہ یہ فرش اعزاز مقابلہ دیتے کہتے ہیں اے نہیں اتنے پردے چاہی ہوئی اے دیئے پہنچ دیئے کوئی کی میں رو رہے ہیں جنہوں بیڑا نہیں رو نہیں آزو سوائید میں کوئی کی میں رو رہے ہیں پہلے پابندی لائی گئی کہ ہاتھ کٹوائے اور حضرت آیا ہاتھ کٹوائے ہاتھ کٹوائے ہاتھ کٹوائے ہاتھ کٹوائے ہاتھ کٹوائے ہاتھ چاہدے ہاتھ حضرت عبدالفضل لباس دی کبر دی پابندی سٹکے لائے دیا لائے فضل لہابا تیری سنت ادا کر کے کہاں اور پھر اتنی ایک معاملات کٹھے گئے کہ پھر دوجہ ہاتھ پھر سچا پہہ کھپا پہہ پھر مات اتنی دور نکل گئی مات اتنی دور نکل گئے مات اتنی دور نکل گئے مات اتنی دور نکل گئے جس سے بس تے مزارشات کردن زاکرین بھی اور علماء بھی اس لیتاقید کردن کہ ترک نہ کرو زندگی جمام مصر علیہ السلام دی خدا تو نتنا دے گئے کہ یہ کمدھے باپے دی چاگئے جاگئے جو ضرور چاہو کربلا بیکھو اے او کربلا بے جتو مہنہ بکھو دیا دنیا چودم سو سال ازادار اتنی دیا کربلا بکھو دیا دنیا چند محرم نہ چڑیا دو سال متوکل نے پیسے آنی پہن دی لائی پیسے آنی کی تھی تو نے پیسے آنی دیا جی میں پھر ملک ہو ریا کھاں او کربلا جتو مہنہ بکھو دیا دنیا جتو مزادار اپنا مال و اسباب قربان کرا کے حد کٹوا کے اتردیاں قربان کرا کے جاندی رہے تو ازادارو دو سال پیسے آنی پہن دی رہی انہاں مومن دی جائے برابر دو نہیں ہے جو کربلا زائر کٹنان کافل جامن ہر جائے برابر نہیں ہے کسے تولا دیتا ہویا کسے دے حالات کٹنے مگر پھر بھی یہ شکریہ آپ نہ پڑھے حسین سے آپ نہ تو دو سال ایک بیوہ سیدزادی ہے تو نکا جاؤ دا بچہ یہ دو سال زواری نہیں کہا سکی امام نکی دے دوڑ دی بات ہے جو متوقع ہے اپنے ملازم تو کچھ یہاں بھی اس وقت اس سال کتنے بندے آئے اساں کہا پیسے انہوں نے کہاں نہیں لکھتا ان زواری تے اوپ بندی لا بشی اٹر جامیں انہوں نے کہاں کیڑی اساں کہاں او لا کہ زواریوں کرے جڑا ایک اتر گوا ہوئے ہائے کر کے خیراجے تحسین تو پیشنو ہونا آزاد آران ہوں جو دوڑے دوڑے لے قربانیاں دے دے رہے زواریوں کرے جڑا ایک پتر قربان متوقع ہے گوڑے تے چڑے تے چند مواراں تے چڑے بے با سیدزادی میں سلح پایا اے جہاں تو آدے جائے سید دوڑا بڑا بڑا سو گیا ترے وریب دی کبر دی زیارت نہیں کیتی میرے کوئل اتنے پیسے نہیں میں پاک روشت آتی میں ترے لاکھ نہیں کبر دی جا جمعہ کوئی زواری سستی کرو آپ اے کر سنکے نا پنجا ستا ساتھا اندر فتر اسے نا فائد آنا ہے تے منادی دیرنہ نے اعلان کی تا اوہ وزردارانِ حسین پاپنیاں مطن ہو گئی متوقع اللہ اعلان سنو متوقع اللہ کیا جس جانے کرنا کوئی ٹیکس نہیں ایک فتر کو آوے تے ایک زواری کرنا بے جس کو بطر رو کر رہے زواری اوہ شیعہ نہیں جنہی ہائے نہ نکلے اینجے بچہ روندہ روندہ دہار آیا مسلحے تے ریٹھی ماتے موندے تے ہاتھ رکھیا دے اماں تیاری کر زواری سستی ہوگئی اماں تیاری کر زواری سستی ہوگئی اماں نہاب کر بنا بلالے اماں تیاری زواری سستی ہوگئی بطر لونال بطر کیے اماں باتا ہے آجو آجو بشماللہ اماں موسیٰ علیہ السلام بادشاہ زاکر آگئے بڑی درد برے لہجے اماں موسیٰ علیہ السلام ذکر کرن والے قریب دیاں بہنہ دیاں جاتران دے روڑ دا سبب پیدا کرن والا زاکر بے کھو زاکر آگئے تو بندے غردن راہ دے دن بے مولد زاکر آگئے پھر شوقت شاہدی ایک منظر بیان کرنا زاکر ٹورے کے راہ لبدا ہے غریب دیاں بہنہ قریب دیاں قریب دیاں راہ لبدا اگر راہ لبدا پچھلے تا کہنے دیاں تکھلی و حالہ نالا دی آئی میں علی دی تھی یہاں میں نبیہ کو پردہ تو خدا بھائی نیجا فرماس تھی زوان کلام لہمت مزید تاثیر اطاف فرمائے خدران اللہ نے شاہدان رکھے دو ویڈ کر کے میں بیٹان مومبر دے واں خصوصاً جڑی میری نالو دیند اگر پہ مجلس سے موجود ہے تو آج یتیمی دا دیند ہے جتنا رو سو ہو اتنا اپنے مام لو لو ہو اس شیر سے جلال دی یتیمی دا دیند ہے جتنا پرسا کر سو ہو اتنا پرسا کرو آج پھر امت میں ظاہرام دے وال سامرہ دیاں گلیاں اچھ کھلائی ہوئے پتر راہت نہ کیا دیئے میرا بیٹا میں سواری کے میں کرساں اما میں جی موجود ہوں میں گوھا سمجھو حضرت آلو میں گوھا تے جاں میرے گولا کھل ماں پہ یالین میں پتر میرے میں گوھا دے وہاں لکھ قربان کراں مگر میرا ہیک دو واحد سارا رہا ہے دو بھی تا زواری کرنی اسی حسرت اسی آدم ماں اپنی زواری بچا میں کربلا دے باں گوھا چھوڑی تے علی اکبر دے بابے دے پیرا میرے خروں کے آنکھی آنکبر دا بابا میری قربانی قبول کراں مومنہ دا پتر متوکل دیاں سپائیاں حضور دے کربلا دے باہت سے باقی تے کہیں ڈے ہوسلے علی آئی ہزا دارا بہر دے گھنڈا نہ بڑھنا ہے شنوے پتر کو آکے اکبر دے بابے پول کریں تے کہا میرے امام تے بیٹھ سی ہے پتر نے نہیں کر رہی پہلا بیٹھ کر رہی ہے علی اکبر دے بابا تیرے پتروں میں تریاں بہنہ دیاں چادروں دے ایر بات تیرے جھوڑیاں لے دے ایر بات مولا تیرے گھوڑے دو کھالوں دے ایر بات مولا تیری دھیدیاں منتاں دے ایر بات مولا تیری دھیدیاں دور Granda مولا تیرے ابباس نے تیرے بھونڈے تیرے ہتھ آئے مونڈے تیرے ہتھ آئے این ہتھ میں آتے بھونڈا ہے این پچھے مون کے لے کیا وہ بندہ شیعہ نہیں جدی ہونکونا دا آئے نہ نکلے پچھے لے کیا تھے وہاں پتر جینا چاڑتا خلوتا ہے ہاں پڑھنا آئینا پتر ہاں نہ لاندی پتر تا ہاتھ آجاں کے کپر تیرے ہاتھ مار کیا دیئے میں غریب سمجھیا ہی قربانی قبول لوں کیا میں ایڈا غریب سمجھیا ہی بھی میرے پتر دی قربانی قبول لیں پاس ایدہ دو بینہ میں شام چھوڑ کے آگئی جدر نہ پتر تیرے کوئی میرے سکینہ میرے کولا کیا یا پتوی یا پتر واپس کریے میرے بابا دیرون اور خدا تو رہائے قبول فرمائے کیونکہ آخری ذات کے پیسا ہے ایک مکم انشاءادت بڑھنا تو میں باق تھوڑی یہ پیچھے پہ جاما تیرے پیرے آسوانا ندام تیرے پیرے آسوانا نظریہ نجات ہو جائے ہر ٹک چیڑا تسی دو کیڑا مہینے کس مہینے مسلمانہ جناب سیدان نہیں دعایا پچھلے مہینے تسی دونے وہ جناب زہر آتے خود دی شاہد ہوتے بھونے تسی دونے لوگ سوکے امام موسیق قاسم نے لو کھا جاسے امام علی بنکی نے تو کھا گئے ازادارو اگر چڑھنا پہ رمضان رمضان ہے جو حضرت حیدر کران نے تو کھا گئے پھر شبال ہے جو محمد صادق نے تو کھا گیا ذقاہ جو محمد رزاد نے تو کھا گیا چلو مہینے جناب خوہیں جا کھا نہ کوئی مہینہ ایسا ہے جت سے زہرانہ لوگے چلی ملک اور رب دا کوئی شہر ایسا ہے جت سے قصول دی تھی جو بال آر نہ کھلے ہو اتنا خریدے ہو اور میرے بولا دیا چار دیا چار مطر دیکھ دی دی ہر امام اس تمام کے لئے ایک جوالا وطن دیا زادار جتنیاں دیاں ان پیاریاں امتنا دیاں اتنا مارے ہیں جتنا پیاریاں اتنا مارے ہیں وڈے میرے بادشاہ اس قرارتے ہیں سب تو بڑے آقا آقا اے نام داد نے دی منگ کے رئیتے نام فاطمہ دکھے آتے دی آئیت نبی اٹھکوے دیکھ دی پچھ سے علماتوں بندیاں پر اس رسول دی دی ان کی تنا مارے ہیں پھر ابھی امامنین دیاں ریاں پیشل دن ایک مجلس پر سوڑا چلیار تک سوئیب سبتہانے دی داسندگی کرنے ہی چملہ انہوں نے لیتا اتنا دیر تک انہوں نے لیتا دیر تک انہوں نے فرمایا کوئی یعقوب نبی دی کبرتے جا کے پوچھے بھئی مصر نو جاندہ تے یعقوب آگزی ہاں جاندہ مصر نو جاندہ کوئی حضرت عبداللہ دی کبرتے جا کے پوچھے مدینہ نو جاندہ تو آگزی ہاں جاندہ میرا پوچھے مدینہ نو جاندہ تے کوئی علی دی کبرتے جا کے پوچھے شام نو جاندہ تے کبر علی دی آرہیاں تے یاد جاندہ ہاں میں شام نو جاندہ میری شرم آلی زینب اتھے قید رہے ہیں پیسہ دو خضر اتنا ہمارے آپ اندھے ہیں دنہا بزارہ اتھے اکیسے دیا آتے جو دور شہر دی پرنی اور دی ہوئے کوئی اتھے نمچہ بولے بزرگ گیا کہ اکس دنوں خبرداروں پہ ہے ہیا میری دیا کوئی جوان آیا تھا اکسی میری بہنی اتھے پہکے دور لئے یا سیدے لگتے ہیں یعنی کوئی کسی دی دین کو جاکھیتے بندے چھوڑان آ جانے میں ان قسم پیدا کرنا لے دی مدینہ دی گلیج بندے زہرانو مار دے رہے ہیں پورا مدینہ ہس کے کھولو رکھ دا ریا کوئی چھوڑان واسطے دی اور اتنا ہمارے آکے چالی دن تک سہین نہ سجے کر رہے ہیں نہ کھپے کر رہے ہیں مقدمین کا کریم نے ایک وصفہ یہ طریقہ آئی کہ مجلس داغاز جناباں سید آدھے لکھان کر بے ایک ساتھر میں سیڑ رکھان دیا پتران نے چوٹی دعا کی پہیا دیا جاو نانے لکھا باتے دعا نکے نکے سید اور نانے لکھبرتے آئے ایک سجر آئی گیا ایک خبے بہ گیا حسنا دے تسی بھولو ، حسین نہ دے تسی بھولو تسی بڑھیوں نے تس بھولا حسنا دے نانا جن نہ دیں کپڑے مگر ڈائے آج موڑے تو سواری کرنے نہیں آئے نانا آج اتنا اکھنائے آئے تو بری باہر ہوگی نا مدینہ میں بدیا تو کوئی چھوئے نا ساڑھی ماریا کیوں آئے ماریا سیدہ دہا نانا مزخوی سیدہ دہ نانا چالی بندہ دروازہ کھلے دائی کلی میری ماں بان کر دیا ہکے بین کر دیا یا در نا بیائے میری ذرنب پر دے دارے مرحبا مرحبا تیرا بھیڑا مات رہے زیادہ نانا دیا یا در نا بیائے دوچہ نہ بولو میری آدھیاں ڈار گئیاں تیری آدھیاں دل پر دے سلام اللہ بیدی قبر حال گئے یا در فرمایا دار کی میں آیا حسین آدھے نانا سڑھی مار دوٹا دوکھے میری ماں سجے ہاتھ نال تصویر نہیں پڑ نبی آدھے نے کیوں نہیں پڑ سکتی یاد ہے نانا جڑا ہاتھ چمنا ہے اوڈیاں ہڈیاں پروٹ گئیاں یا زہرہ یا زہرہ لکھواری بابا کسے کمیدری آئے نایا آغاز مجلس ہے جناب زہرہ لکھوں دے آئے کر رہے ہو نانا دعا منگڑا یا ساڑی ماں نو شفاہ ہوئے قبر نبی دی پھٹ گئی ہے کمر نئی حضور باہر آئے پترانہ نا پہا در دعا نا مانگو گھر جاؤ ماں مار گئی پترانہ لیا جنا پترانہ نبی سے آئی کو دی ماں مار گئی ہے امیر بھی اٹھ پہا غریب بھی اٹھ پہا اگر سمجھ نایو بھی حسن بھی اٹھےا حسین بھی اٹھےا امیر دوڑ پہا غریب مود بھار بٹی پہ جان پہا امیر پیچھے بڑی آئے جو میں غریب نا اٹھا سیدہ در مین نا اٹھا ستھا ماں کھول جا امیر نوہ خجر لینا کرے مائے لہنائی بھجدے آئے بھوڑے دعا مائے لہنائی مرحبا او مہمان آئے بدانتے ٹکڑائے یا زہراح الحمدللہ لکھوری بابا کسے رمی تری آئے نا اے عزادار اللہ جب آئے روندے روندے اچھا میں پھر پڑھ دے نا عزادار سیدہ دینا کرملا لغریب میں اٹھا حسین دی میں اٹھا ستھا ماں کھول جا امیر دی پان دی خلوت ہاتھ جوڑ کے آگ غریب پہ آدائی میں لہنائے بھجدے ہائے گھوڑے تو میں لہ زیدہ اور مہمد جی بابا تیری کسے گا میں جھائے نہ ہوئے خدا تیرے بہڑی عباد رکھے امام ولی لکی الحادی دی شہاد دا واسخہ تتنی عزادار پہ وطن ہوئے کے روندے پہ وطنہ دے بہے بکھاوئی اکھا ناد بیکے جتے عصری یدیم ہوئے آئی اللہ کا آئے عزادار اکثر عزادار پڑے آجان آئے مدینے بادار تو سید آئے نہ بابا بازار تو کوئی نانا آئے سید آدھا وہ دروازہ جڑا مسجد ننویج پھر لائی سید آئے بھی اسے دروازے بسم اللہ میری جھڑکا جل لائی امم آئے باس جو بھی تکر لائی اگلا بہن کر لائی بسم اللہ مری دردار خلو لائی امم اگلا بہن کر لائی بسم اللہ کھل مری بسم بسم اگلا حسن بھائی کھڑے مہ دی گل اگلا مہ جو دو زیادہ دی ہو گئے حسن آدھر حسن بھائی یل دی کرو مہ مہ آم آم حسن بھائی کھڑیا پچھے پڑیا حسن دہو حسن دہا او نیش یا جڑا پرداش کر جائے حسن جب مہ دی حسن دہا آم آم مل آئے خریب آدھر خیل اللہ پچھے ہوئے اگلا اللہ او ما مار گئی یا او ٹور گئی زہرہ مرحب مرحب حواز مجلس ہے الحمد اللہ میں راضی ہوگی یہاں داد جنام تیار آخری تیار جلے کل کل تیار آیا جی امیر نے کچھ یا گوھے کہ نہیں آیا امیر الممنین نے ساتھ امیر حسن جواب دی بابا سارے آئے حسین نہیں آیا لال تو سر کیوں نہیں آئے آدھے بابا اممہ سارے مل لی میں غریب مم میں نہیں مل لی یا درکی میں مل سید آدم فخر عیسی فخر مریم مجھ مجھ ملا مجھ مریم حسن بلایا مل علی گر مقای یا زہراد کفر نے بان کھوڑ گئے بی پیا دی آ میرا پجدے گھوڑے دولہ حنال آ میرا پتر لخبر بابا لخبر بابا خدا تیرا ماتم قبول خرے عزاد آ میرا پجدے گھوڑے دولہ حنال غریب مام مکر کے ماد جنال دیا پتر دے گل چمائی پائیا پتر ماں دے گل چمائی پائیا یا چوتھے آسمان تے جب ری تاج رہا یا استاد یا پیدا تے رہ دیا آدھر یا علی اللہ پیاد آئی میریا حرد دیوال کھول گئے جلی حسین جدا کار لائے ایک پاسو علی نے نبیہ ایک پیار لائل ہٹایا آخ مال چنگی کشمات آیا ماں دا جنال آیا ہٹا ویڑا لباب آیا خورمان لباب دیدھی شکینا پیور دا جنال آیا پیور دے خا دلوال آمی چا آتھ آیا اے جدا سین آن دو خیو مات آم نا کرے اس سم آج مال آئے نکے شب یا نئی میں ہاتھ لائے میرے پیور مزلو منی لاش میں مجر شاہ آل اللہ آئی اللہ آل 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 آل